بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محسن بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ویلاگز وائیٹی جی تو دوستو حقیقی ازادی مارچ کا دوسرا دن لاکھوں کی تعداد میں عوام کافلوں کی صورت میں اس لانگ مارچ کا حصہ بن رہے ہیں میلوں تک عوام کا تھاٹھے مارچ تر سمندر ہے لانگ مارچ میں شرقہ کی تعداد کل سے پانچ گنا زیادہ ہے اور شادرہ سے مرید کے تک عوام ہی عوام ہے اور عوام کے سمندر میں عمران خان کے کنٹینر کو مرید کے پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا تھا آج اور راستے میں بہت دیر راستہ بھی نہیں مل پا رہا تھا عمران خان بہت زیادہ ٹائم شادرہ میں پھانسے رہے آج کے لانگ مارچ کا آغاز شادرہ سے ہوا اور مرید کے میں جا کے اختتام پذیر ہوا اور عوام کا اتنا زیادہ سمندر دیکھ کر حکومت گھبرا گئی اور تمام ٹی وی چینلز کو لانگ مارچ کی کوریج سے روک دیا گیا ٹیمرا نے سارے ٹی وی چینلز کو ہدایت جاری کر دی کے آج کے بعد عمران خان کی کوئی تقریر کوئی جلسہ جلوس لائیو نہیں دکھایا جائے گا اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیڈر کی انٹرنیشنل لیول پہ کوریج شروع ہو گئی اور سی این این بی بی سی اور الجزیرہ نے لائیو دکھانا شروع کر دیا لانگ مارچ کو اور عمران خان کے لانگ مارچ کو دیکھ کر روسی صدر بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج میں ماننے کے لئے مجبور ہوں کہ عوام کی اصل طاقت عمران خان کے ساتھ ہے اور انٹرنیشنل لیول کے تمام لیڈرز نے انٹرنیشنل ممالک کے لیڈرز نے اپنے نمائندوں کو عمران خان سے ملاقاتوں کی ہدایت جاری کر دی اور عمران خان کو تو ویسے بھی میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ میڈیا کو عمران خان کی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان ایک برانڈ ہے عمران خان جس چینل پہ آتا ہے اس کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے ویوز سبسکرائبر ریز سے ہی منٹوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے لوگ عمران خان کی کوریز ضرور کرتے ہیں ہر چینل کرتا ہے اور جس گورمنٹ نے آنسو گیس اور شیلنگز کے لیے ڈرون مانگوا رکھے تھے وہ آج عوام کا سمندر دیکھ کر عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے اور اس گورمنٹ نے عمران خان کو پیش کش کر دی ہے کہ آؤ مذاکرات کی میرے پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں لیکن عمران خان کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ فوراں اسمبلیاں توڑو اور اگلے الیکشن کا اعلان کرو اور سب سے آخر میں میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو تیرے سیاسی جماعتوں کی سوشل میڈیا ٹیموں کے ساتھ بے ایک وقت مقابلہ کر رہی ہے اور آخر میں ان نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگ انہیں میرے چینل موسن ویلاغز وائی ٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں شکریہ ہم ہر پتھاتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدو جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے قیار رہیں گے اللہ ہم سب کا موسیقی 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 جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے ڈی ڈی آس آئی ایس آئے غیر سیاسی پریس کانفرنس میں عمران خان کو ٹارگٹنگ کرتے صرف آپ کو کیوں یہ نظر نہیں آئے چور جو گیارہ سو عرب روپائے کا اس ملک پر جو ڈاکہ مارا تھا وہ ماف کروارہ رہے ہیں اینہ رو لے رہے ہیں کیا وہ نہیں نظر آ رہا آپ کو جو ملک میں ظلم ہو رہا ہے جو اس وقت فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے میں پھر جنرل باجو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بلاول بھٹو کے کہنے پہ کراچی کا سیکٹر انچارت بدلا تھا یہ جو ہوا اسلام آباد میں جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے جب سے یہ دعا آئے ہیں آپ کو ان کو ہٹانا چاہیے بدنامی کر رہے ہیں فوج کی پاکستان کی آپ کی آپ کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے عرشت شریف کون تھا جو اس کو دھمکیاں دیتا تھا اس کی والدہ سے پوچھیں وہ آپ کو پتائے گی کیا کون وہ لوگ تھے اس کے اوپر آکے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا تھا کیوں باہر چلا گیا خدا کے راستے سچ بولا سی کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کون دھمکیاں دے رہا تھا اس کو سب کو پتا ہے اور چیف جسٹس صاحب آپ کا کام ہے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کسٹوڈیل ٹوچر ساری دنیا کے اندر اس کو پر ایکشن لیتے ہیں یہ ساری دنیا میں بینڈ ہے کون ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرے گا اگر چیف جسٹس صاحب آپ نہیں کریں گے کون کرے گا پہلے شباز گل کا ہوا جب میں نے شور مچایا تو میرے اوپر کنٹیپٹ لا گیا کہ جی میں نے کہا کانونی کاروائی کروں گا میرے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا دیا میں کسٹوڈیل ٹوچر کے خلاف بات کر رہا تھا اور اگر تب ایکشن لیا جاتا شباز گل کے اوپر تو یہ ظلم آزم سواتی سے نہ ہوتا ایک آدمی خوددار آدمی اس طے پہ پہ پہنچ جائے کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا میں خود کسی کر لیتا کتنا ظلیل کیا ہوگا اس کو یہ ڈگنٹی ہمارا آئین اس کو تحفظ دیتا ہے تو میں آج چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپر ایکشن لیں جو آزم سواتی نے آپ سے اپیل کیا ہے اس کو اپر ایکشن لیں اور بتائیں کہ ہم انسانی معاشرہ ہیں انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا ہمارا یہ حق ہے ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں انصاف دے اور جنرل باجوہ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں ان دونوں آدمیوں کا ان کو ٹرانسفر کریں چلنجی